اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کلاس کے میتھرڈز کو آؤٹسائیڈ آف دی کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں اپنی ڈیو سی پلس پلس میں تو فرینڈز ہم آگئے ہیں اپنی ڈیو سی پلس پلس میں ہم نے اپنی پریویس اوبجیکٹ این کلاس والی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم کلاس کے اندر ہی میتھرڈ کو ڈیکلیئر کرتے تھے اور کلاس کے اندر ہی ڈیفائن کرتے تھے لیکن آج ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے آج ہم ایک کام کریں گے کام یہی کہ ہم اپنے میتھرڈ کو کلاس کے اندر صرف ڈیکلیئر کریں گے اور جبکہ ڈیفائن اسے کلاس کے باہر کریں گے کس طریقے سے اس کے لئے آئے سب سے پہلے کلاس کر لیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے اہاں پر کلاس کا کیورڈ ٹائپ کیا ہے ہم اپنی کلاس کو نیم دے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ہماری کلاس کا نیم ہو گیا سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں پبلک ہمیں معلوم ہے کہ پبلک ایک 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 سپیسی فائر ہے اس کے بارے میں ہم نے اپنی پریویس سیڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بات کیجئے تو فرنڈز آئیے ایک ڈیٹا میمبر انیشیلائز کروا دیتے ہیں ہم نے یہاں پر کروایا ہے انٹیجر ٹائپ کا اور اسے نیم دے رہتے ہیں مارکس یہ ہمارا ڈیٹا میمبر ہے انٹیجر ٹائپ کا جسے ہم نے نیم دیا ہے مارکس آئیے میتھرڈ ڈیفائنڈ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر میتھرڈ کی لیٹن ٹائپ کرتے ہیں ہم یہاں پر اپنے میتھرڈ سے کچھ بھی لیٹن نہیں کروانا چاہتے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے وائٹ اور اس کے بعد ہم اپنے میتھرڈ کو نیم دے دیتے ہیں انپوٹ یہ ہمارا میتھرڈ ہے انپوٹ لینے کے لیے بیسکلی ہم اس میتھرڈ میں کرنا کیا چاہتے ہیں تو فرنس ہم اس میتھرڈ میں ایک کام کروائیں گے کام یہ ہے کہ ہم اس میتھرڈ میں یوزر سے انپوٹ لیں گے اور وہ انپوٹ اس مارکس نام کے ویریبل میں سٹور ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم ایک اور میتھرڈ ڈیفائنڈ کر دیتے ہیں ہم اس کا ریٹن ٹائپ کر دیتے ہیں وائٹ اور اس کو نیم دیتے ہیں آؤٹپوٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میتھرڈ سے ہم یہ کام کریں گے کہ جو بھی ڈیٹا اس مارکس نام کے ویریبل میں سٹور ہوا ہے ہم اسے سی آؤٹ کر رائیں گے تو فرنس یہاں پر ہم نے اس کلاس کے اندر صرف اپنے میتھرڈ کو انیشلائز کر رائے ہیں اب اسے ہم کلاس کے باہر ڈیفائنڈ کریں گے کس طریقے سے اس کو ڈیفائنڈ کرنے کے لئے ہم جو اس کریں گے اس کوپ ریزولیشن اپریٹر کا یہ جو آپ کو جو سائن شو رہی ہے یہ ہے اس کوپ ریزولیشن اپریٹر تو سب سے پہلے تو یہاں پر کلاس کے باہر ڈیفائنڈ کرنے کے لئے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ہمارے میتھرڈ کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر میتھرڈ کی ریٹرن ٹائپ ہے وائٹ تو ہم نے سمپل یہاں پر ٹائپ کیا ہے وائٹ اس کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کلاس کا نیم کیا ہے یہاں پر ہماری کلاس کا نیم ہے سٹوڈنٹ تو ہمیں یہاں پر ٹائپ کرنا پڑے گا اب ہمیں یہاں پر اسکوپ ریزولیشن اپلیٹر یوز کرنے پڑیں گے اسکوپ ریزولیشن اپلیٹر یوز کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارے میتھرڈ کا نیم کیا ہے ہمارے میتھرڈ کا نیم ہے انپوٹ تو ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کریں گے انپوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنے اس میتھرڈ کے بریکٹ ٹائپ کیے ہیں یہ بیسیکلی بریکٹ پیرامیٹر کے لئے یوز ہوتے ہیں اب ہم یہاں پر سی آؤٹ کرواتے ہیں سی آؤٹ ہم کہتے ہیں انٹر مارکس آف سٹوڈنٹ یہاں پر ہم نے میسیب دسپلے کروا دیا کہ انٹر مارکس آف سٹوڈنٹ اب ہم یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں اینڈل اور اس کے بعد یہاں پر انپوٹ کے لئے ہم نیوز کریں گے سی ان کا فنشن ہم نے کہا ہے سی ان اور ہمارے ویریبل کا نیم کیا ہے مارکس ہم نے یہاں پر مارکس نام کے ویریبل میں انپوٹ کروائی ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اپنے انپوٹ والے میتھر کا کام کمپلیٹ کر لیا ہے آئی اب آؤٹ پوٹ والے میتھر کو دیکھ لیتے ہیں آؤٹ پوٹ والے میتھر میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے میتھر کا ریٹرن ٹائپ کیا ہے ہمارے میتھر کا ریٹرن ٹائپ ہے وائیڈ تو ہمیں یہاں پر ٹائپ کرنا پڑے گا وائیڈ اس کے بعد ہماری کلاس کا نیم ہے سٹوڈنٹ تو ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یوز کریں گے سکوپ ریزولیشن اوپلیٹر سکوپ ریزولیشن اوپلیٹر یوز کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے ہم چیک کریں گے کہ ہمارے میتھرڈ کا نیم کیا ہے یہاں پر ہمارے میتھرڈ کا نیم ہے آؤٹپورٹ تو ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے آؤٹپوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بریکٹ یوز کریں گے پیرامیٹرز کے لئے اس کے بعد اب ہم یہاں پر اپنے اس میتھرڈ کی بوڈی ڈیفائن کریں گے تو ہم یہاں پر سیمپل اسے سی آؤٹ کروانے کے لئے یوز کیا ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں سی آؤٹ مارکس آف اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے مارکس ہیں وہ مارکس نام کے ویریابل میں سٹوڈ ہیں تو ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیں گے مارکس ٹھیک ہے اب آئیے اسے مین کے اندر اس کلاس کا ایک اوبجیک کر لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہم نے صرف اس کلاس کا اسکیش تیار کیا ہے ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایک چھوٹے سی اگزیمپل دی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہماری کلاس کو جب ہم اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بناتے ہیں ہماری کلاس کا نمی ہے سٹوڈینٹ اور اس کا اوبجیکٹ بناتے ہیں ایس ون جیسے ہم نے اس کا اوبجیکٹ کریٹ کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے پورا گھر کریٹ کر لیا ہے تو فرینڈز آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایس ون ڈورٹ انپوٹ والے فنشن کو کارل کر لیتے ہیں آئیے اب اسے کمپائل کر کے لن کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے کمپائل کر کے لن کیا تو ہمارے پاس یہاں پر ایرر آ رہا ہے ایرر یہی کہ ہم نے یہاں پر آؤٹپوٹ کی سپیلنگ گلر ٹائپ کی ہوئے ہم نے یہاں پر کہہ آؤٹپوٹ ٹھیک ہے اب اسے کمپائل کر کے رن کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے کمپائل کر کے رن کیا تو پوچھا انٹر مارکس آف سٹوڈینٹ یہاں پر ہم مارکس انٹر کرتے ہیں تھارٹی فار جیسے ہم نے انٹر پلیس کیا تو یہاں پر یہ کوڈ ایکزیکیٹ ہو گیا کوڈ ایکزیکیٹ کیوں ہوا ہے کوڈ ایکزیکیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر صرف اور صرف انپوٹ والے فنکشن کو یوز کیا ہے اس اوبجیکٹ کے تھوڑ اب ہم یہاں پر آؤٹپوٹ والے فنکشن کو بھی یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس ون دو اور اب ہم کہتے ہیں آؤٹپوٹ آئیے اب اسے کمپائل کر کے رن کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے کمپائل کر کے رن کیا تو پوچھ رہا انٹر مارکس آف سٹوڈینٹ ہم یہاں پر مارکس انٹر کرتے ہیں جیسے ہم نے انٹر پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر مارکس آف سٹوڈینٹ جو کہ شو رہا ہے فورٹی فائف جب یہاں پر انٹر مارکس آف سٹوڈینٹ جو ہماری سکرین کے اوپر شو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا انپوٹ والے میتھرڈ کی وجہ سے جیسے ہم نے انپوٹ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اسکرین کو پر ڈسپلے ہوا یہ کس میتھرڈ کی وجہ سے ڈسپلے ہوا ہے یہ ڈسپلے ہوا ہے آوپٹ والے میتھرڈ کی وجہ سے تو فرینڈز اس طریقے سے ہم میتھرڈز کو کلاس یا کلاس کے باہر دیفائن کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو فرینڈز بائی بائی